اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں اس وقت وزیلاللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ابائی تحصیل کوئس لائمان میں موجود ہوں یہاں پر کوئس لائمان میں پانی کے بہت سارے سکیم ہیں وہ وزیلاللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی انایت سے منظور ہوئی تھی ان سکیم کے تحت مختلف بستیوں کو صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنانا تھا لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو اکثر سکیمیں ہیں وہ ٹھیکے داروں نے محکمے کی ملی بغت سے وہ چیزیں کاؤزوں میں تو پورے کیے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہو سکا میں اس وقت یہاں پر کرڑ بزدار سے چند سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹر کے فاصلے پر موجود ہوں میں ابھی جا رہا تھا اس سڑک پر بارتی کی طرف تو مجھے یہاں پر کچھ دوستوں نے روکا اور مجھے بتایا کہ یہ جو ٹینکی ہے یہ بنی ہوئی ہے اس ٹینکی کو بظاہر دوبارہ ریویمپ کیا گیا اس کو نیا بنایا گیا لیکن نیا اس پر کیا بنایا اس پر ایک بوری سیمٹ بھی خرچ نہیں ہوا میں کرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ پرانی چیزیں جو ہیں یہ ویسے موجود ہیں اور یہ جو اس کا پیپ ہے جہاں پر ٹوٹیاں لگنی تھی یہاں پر لوگوں نے پانی بھرنا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو چھت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لنٹر تک نہیں ڈالا گیا لیکن پیسے نکالے گئے ہڑپ کیے گئے کاغذی کاروائی میں دکھایا گیا کہ سب کچھ مکمل ہے لیکن یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان سے بات کرتے ہیں یہ کب یہ کام ہوا ہے اس پر ٹیپ کیا گیا سیمٹ لگایا گیا تقریبا سر سال ہو گیا اس لگا وہ جو ٹائپ کیا ہے اور اپنا وہ جو کاغذی کاروائی کیا ہے ٹائپ کیا ہے ٹوٹی موٹی نہیں لگایا ہے اس کے اوپر وہ جو پتر مطر رکھ کے ٹائپ کر کے تو اس نے چھتو پہلے پہلے سے بھی نہیں ڈالا ہے ویسے یہ سریعہ تھے نا یہ خود لوگوں نے نہیں کٹے ہیں یہ پہلے سے چھت موجود اس کا نہیں تھا تو اس نے تقریبا سال ہو گیا یا آٹھ نو مینہ ہو گیا اس نے رپیر کیا ہے پہلے پرانے پرانے یہی دو وہ جو سامنے کھڑے جائیں وہ ہیں تو اس نے پانی میں نے نہ دیکھا ہے نہ اس نے پانی ڈالا ہے نہ اس میں لائن ہے صحیح ہے یہاں پر اور بھی دوست موجود ہیں سر آپ بھی اسی علاقے کے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنے عرصے سے یہ جو ٹینکی ہے یہاں پر موجود ہے ایک سال تقریباً چھ سات مہنے ہو گیا ویسے یہ اب اس کو اس کو ریویمپ کیا گیا نا دوبارہ رپیئر کیا گیا جا جا اب مجھے یہ بتائیں یہ پہلے ٹینکی کب کتنے سال پہلے یہ منظور ہوا تھا یہ دو تین سال پہلے منظور ہو گیا تھا اب تک اس کی میں نہ اس کو پانی آیا نہ دوبارہ جے نیا بنایا ابھی تک اس میں پانی نہیں ہے اب اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ خود صورتحال دیکھ رہے ہو آگے کلومیٹر تک پانی ٹینکی ہے اس میں بھی جا کے دیکھو اچھا آپ نے ان کی جو بات ہے وہ سنی ہے یہاں پر اور بھی اسی طریقے کی ٹینکیاں موجود ہیں جس پر آج تک پانی کا ایک کترہ بھی وارٹر سپلائی سکیم کی طرف سے نہیں پہنچایا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شروع میں پیپ بھی لگایا گئے تھے لیکن وہ پیپ راتوں رات اکھار لیے گئے یہاں سے غیب ہوئے اب یہ سکیم جو ہے اس سکیم میں جو پانی آتا ہے وہ کھرڑ بزدار سے آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان سے پہلے کوئی ایک ٹینکی ہے وہاں تک پانی ہے جو کہ ایک کلومیٹر یہاں سے دور ہے لیکن اس سے آگے بھی دو تین ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پر یہ وارٹر سپلائی سکیم کا جو پیپ تھے وہ بچھے ہوئے تھے تین سال پہلے بھی جب ان ٹینکیوں کو بنایا گیا یہاں پر پیپ لگایا گیا اس وقت بھی ان پر یہاں پانی نہیں آسکا اور آج بھی دوبارہ جب ان ٹینکیوں میں پانی نہیں آتا تھا جب یہاں پر وارٹر سپلائی سکیم کے پیپ نہیں تھے تو پھر ان کو آخر ریپیئر کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے یہ جو ہے یہاں ڈیرہ غازی خان کے جو محکمہ ہیں ان کی کارکردگی پر یہ ایک سوال یہ نشان ہے میں حیران ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹینکیوں کے نام پر یقیناً لاکھوں روپے نکلے ہوں گے مگر یہاں پر ایک سیمٹ جو ہے بوری سیمٹ کی بھی ان ٹینکیوں پر نہیں لگی ہے تو اس کا ذمہ دار یقیناً جو ہے یہاں پر محکمہ کے جو افسران ہیں یا یہاں کے کرپ ٹھیک ادار ہیں یہاں پر جو لین مین ہیں جن کی ملی بغت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں کے لوگ وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب آپ کے وزرالہ بننے سے اگر یہاں کے لوگوں تک پانی نہیں پہنچا تو شاید ستر سالوں تک اسی طرح صاف پانی پینے سے محروم رہیں گے یہاں کے لوگ وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس سکی میں جو کرپشن ہوا ہے اس کی نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ اس کا سخت نوٹس لے کر سمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہاں کے لوگ جو اس وقت میں بھی 21 سادی میں بھی صاف پانی سے محروم ہیں ان کو صاف پانی کی جو فرامی ہے وہ یقینی بنایا جائے